اسلام علیکم دوستو جن کسٹمرز کے پاس FBR کا سسٹم لگا ہوا ہے ایک ایرر جو موسٹلی کسٹمرز فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے جب وہ انوائز کو ویریفائی کرتے ہیں یا خود کرتے ہیں یا جو کسٹمر ان سے بائے کر کے لے کے جا رہا ہوتا ہے جب وہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک میسج آ جاتا ہے وہ میسج کیا ہے وہ میسج یہ آ جاتا ہے آپ کے سامنے انوائز آر ایڈی سمیٹڈ بڈ ناٹ جیٹ ویریفائی اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انوائز آپ کے ویریفائی نہیں ہو رہی آپ جن کسٹمرز میں سافر لگوائے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہوتا ہے شاید یہ سافر کا ایرر ہے تو حالانکہ یہ سافر کا ایرر نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ سافر کے اور جو FBR کے سرور ہیں ان کے درمیان میں ایک FBR کا کمپوننٹ انسٹال ہوتا ہے جس کو پرال کے نام سے کہتے ہیں بیسیکلی سافر کا کام کیا ہوتا ہے کہ سافر اپنے پاس جو بل بنتا ہے وہ بل پورے کا پورا اس پرال سافر کو سینڈ کرتا ہے اور پرال جو سافر ہے یا جو سرویس انسٹال ہوئی ہوتی ہے اور سسٹم کے اوپر اس کے بدرے میں ایک انوائز کا نمبر وہ اس کو دیتا ہے کہ یہ اس بل کے گیند تمہارا یہ انوائز نمبر ہے اور یہ انوائز نمبر اور اسی کا پھر کیو آر کورڈ بنا کے تو سافر نے کیا کرنا ہوتا ہے بل کے اوپر پرنٹ کرنا ہوتا ہے اب سافر کا کام یہاں تھا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر یہ بل ان کی جو سرویس ہے یا جو کمپوننٹ ہے وہ اپنے سرور پر نہیں سینڈ کرتا ہے اس میں سافر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن لازمی بات ہے کہ جس کمپنی نے بھی سافر دیا ہوتا ہے کسٹمر تو اپنے سافر والے کوئی کہتا ہے جی میرے بل ویریفائی نہیں ہو رہے تو تو اب یہی والا مسئلہ ایک ہمارے کسٹمر ہیں ان کے پاس آئے یہ کل کا بل ہے اگر آپ اس انوائس نمبر کے اندر ڈیٹ بھی دیکھیں اب بائیس نو تیرہ آ رہی ہے جبکہ آج چودہ ہے تو یہ رات ان کو مسئلہ آیا تو یہ بل ان کے ویریفائیڈ نہیں ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلیں صبح اس کو ہم آن لائن ہو کے کرتے ہیں صبح جب میں ان کے پاس آن لائن ہوا میں نے ایک بل بنایا وہ بل بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سور پہ کے ایک ٹیسٹ آئٹم میں نے لیا میں نے اس کا بل بنایا اور جب میں نے بل اس کا پرنٹ کیا اور پرنٹ کرنے کے بعد میرے پاس اس نے انوائس نمبر دے دیا اور یہاں پہ کیو آر کور دے دیا پھر جب میں نے اپنے موبائل سے اس کو سکین کرنے کی کوشش کی کہ اس کو بل کو ویریفائی کروں جو ایف بی آر کی ٹیکس آسان ہے تو اس کے بعد جب میں نے اس کو کیا تو سیم یہی والا ایررٹ جو کل ان کے پاس آ رہا تھا آج دوبارہ مجھ آیا کہ انوائس جو اینا وہ سمیٹڈ تو ہوگی ہے لیکن ویریفائی نہیں ہوگی اب اس سے پہلے جب یہ ایرر آتا تھا تو ہم تو موسکی کرتے ہیں کہ اس کو سرویس کو ان انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ انسٹال کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک تو ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اور کبھی ایرر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے عام یوزر کے لیے یہ سارا پروسیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج میں نے ان کے سسٹم کے اوپر بغیر انسٹالیشن کی یہ دو چیزیں کی ہیں چھوٹی چھوٹی تو اس سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو میں نے کہا اس کو ریکارڈنگ کے اندر لے آؤں تاکہ جن بھی کسٹمر نے یہ ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹ کی ہوئے سسٹم اور سافر ان کے پاس کوئی بھی ہے ہمارا سافر ہے کسی اور کمپنی کا ہے یہ کسی بھی کمپنی کا سافر ہے تو یہ جو پروسیس ہے اگر آپ ایک مرتبہ انسٹال کرنے سے پہلے ٹرائز دور کرنے اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سیمپل سا یہ سٹیپ ہے اور اگر اس سے مسئلہ آپ کا عل ہو جائے گا تو آپ انسٹالیشن سے اس کی بڑھ جائیں گے کیونکہ انسٹالیشن کرنے سے پہلے آپ کو ایف بی آر کی آئی ڈی کو ری سیٹ بھی کرنا پڑتا ہے پھر دوبارہ اس کو انسٹال کر کے انسٹال کریں سرویس ڈلیٹ کریں فولڈر ڈلیٹ کریں ایک لمبا پروسیس ہے جو کہ میں نے ویڈیو میں آرہی بتایا ہوا تھا تو جو میں نے کام کی ہے ان کے سسٹم کے اوپر وہ میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں میں سب سے پہلے گیا یہاں پہ سروسیز ڈاٹ ایم میں سی یہ سروسیز کو اوپن کرنے کا شرٹ کٹ تریقہ ہے اس کے اندر ایف بی آر کی دو سروسیز ہوتی ہیں جو چڑھ رہی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فسکلائزیشن سرویس کے اگر ایف کسی سرویس پہ کلک کر کے ایف کا بٹن دبائیں گے تو یہ فیکس پہ آ جائے گا اس کے نیچے آپ دیکھیں گے یہ فسکلائزیشن سرویس ہے میں نے سب سے پہلے اس کو کیا کیا اس کو میں نے کیا سٹاپ یہ میں دوبارہ یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے اس کو کیا پہلے سٹاپ سب سے پہلے میں نے یہی کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کیا سٹاٹ اور اس کے بعد ایک اور سرویس ہوتی ہے اس کو آپ ایسی ای آر لکھیں گے سرویس اپ ڈیٹ کے نام سے یہ بھی بیسیکلی جو ایف بی آر کے کمپونٹ آس کے یہ سرویس ہے اس کو بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے پہلے اس کو کرنا ہے سٹاپ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے جب یہ آپ نے کام کر لیا یہ دونوں کام کر لیا ہے پھر آپ آ جاتے ہیں دوبارہ سوافر کے طرف اب اب ایک چیز نوٹ کیجئے گا اگر آپ اس کی جو سرویس ہے وہ انسٹال کرتے ہیں اور جتنے بھی بل پینڈنگ اچھا ہے دو دن کے پینڈنگ ہے چار دن کے دس دن کے جتنے بل بھی پینڈنگ ہے جو سرویس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اپنے سرور کو نہیں بیجے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بل وہاں پہ نہیں جائیں گے وہ ضائع ہو جائیں گے یہ جو کام ہے بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی پینڈنگ بل ہے تو وہ سرویس دوبارہ ان کو سنڈ کرنے کی کوشش کرے گی اور ابھی ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہو سکتا آپ کا بھی اسی سے مسئلہ حل ہو جائے تو اس کیس کے اندر آپ کے کوئی بھی بل ضائع نہیں ہوں گے اس کے بعد میں نے ایک اور بل بنایا جس طرح میں بھی آپ کے سامنے دوبارہ بل بناتا ہوں یہ ٹیسٹ آئٹم میں بناتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے میں اس کو دبلگیٹ میں جاتا ہوں اور یہ اس کو ڈسپلی کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں یہاں سے اور اس کے بعد یہ والا جو نمبر ہے پہلے میں آپ کو یہ والا نمبر دکھاتا ہوں اس کو میں کاپی کر رہا ہوں ادھر میں اپنے سسٹم کے اوپر e.fbr.gov.p کے اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ ویریکیشن میں جا کے انوائز ویریکیشن دو طرح ایک کے آپ کے پاس اپشن موجود ہیں ویریکیشن کرنے کے لیے ایک آپ کے پاس ہے ٹیکس آسان ایپ جو آپ موبائل سے کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ آپ کے پاس یہ والا ہے اس کے اندر سے آپ نے یہاں پہ یہ ختم کر دینا ہے اور یہ جو آگے کوڈ ہے یہ کرنا ہے 289146 آپ انوائز سینڈ ہونے کے کچھ لمحے بعد کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی کریں تو وہ آپ کی انوائز ویریفائیڈ نہ ہو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انوائز ان کی ویریفائیڈ ہوگی یہ تو ڈیٹھی آج کی چودہ دی اب جو انہوں نے مجھے بیجی تھی یہاں پہ کل کی جو ویریفائیڈ رات ساری نہیں ہوئی صبح تک بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کو جب میں نے ری سٹارٹ کیا اور یہ جو انوائز کا نمبر ہے یہ نمبر میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اس کو آپ اشاک میچ کر سکتے ہیں اس کو جب میں نے دوبارہ کاپی کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو ڈالا سکس ڈبل فائیڈ سیون سکس ایٹ تو اس کو میں نے جب سرچ کیا تو یہ دیکھیں یہ جو ان کی کل کی انوائز تھی وہ بھی ویریفائیڈ ہوگی تو اس طرح یہ چھوٹا سا کام کرنے سے ان کے جتنے بھی بل ہیں وہ ویریفائیڈ بھی ہوگی اور آپ کو زیادہ ان انسٹالیشن کے جو مسئلہ تھا وہ بھی کرنے کے ضرور نہیں ہے اور جو بل آپ کے پینڈنگ تھے وہ ڈلیٹ بھی نہیں ہوگے اس میں یہ آپ کے سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے وہ بل ڈلیٹ نہیں ہوگی اس طرح آپ اس کو ویریفائیڈ کر سکتے ہیں امید ہے دوستوں کہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس کے اندر ضرور اس کا اظہار کیجئے گا اللہ آپ کا امیہ ناصر و اللہ حافظ